بسم اللہ الرحمن الرحیم you are watching this low basic exam جہانگیر mathematics class 9 unit theorems related with area and exercise 16.2 جس میں ہم نے theorem 4 مطلب theorem 16.4 کو discuss کرنا ہے لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے subscribe کے بٹن پہ click کریں ویڈیو کو like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پہ share کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے as usual ہم theorem کا statement پڑھتے ہیں کہ triangles on equal basis and of equal altitudes are equal in area یہ statement ہمیں کیا سمجھاتی ہے یہ statement ہمیں کہتی ہے کہ جب ہمارے پاس triangles ہوں مطلب دو سے زیادہ triangles ہوں ان کے base جو ہے وہ equal ہوں اور ان کے height بھی equal ہوں تو اس کا area equal ہوگا اب اس میں ہمارے پاس given کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس given کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو triangle ہوں گے جن کے bases جو ہیں وہ same ہوں گے اور ان کی height جو ہے یا altitude جو ہے وہ same ہوگی اور ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ دونوں کا area جو ہے وہ same ہوگا اسی بات کو سمجھانے کیلئے میں نے دو triangle بنانے کی کوشش کی ہے triangle ABC اور DEF ہمارے پاس دو triangle ہیں ان میں ہمارے پاس ان کا جو base ہے BC اور EF یہ آپس میں equal ہیں اور ان کی جو height ہے وہ height بھی جو ہے دونوں کا equal ہے اس کو ادھر میں نے show کیا ہے base کو میں نے برابر رکھا ہے مطلب ایک کی line پر رکھا ہے اور یہ line show کرتی اوپر والی green color کی مطلب دونوں کی height جو ہے وہ same ہے so give one ہمارے پاس کیا ہے کہ دو ہمارے پاس دو triangle ہیں ABC and DEF on equal basis BC and EF and having altitudes equal ہمارے پاس دو triangle ہیں ABC اور DEF اور جن کے bases جو ہیں BC اور EF جو ہیں وہ equal ہیں اور ان کے height جو ہیں وہ equal ہیں یہ ہمیں given ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF یہ ہمیں نے yellow اور blue color سے represent کیا ہے یہ دو triangle ہیں ان کا area جو ہے یہ blue color والا اور yellow color والا اور blue color والا جو ہے آپ اس میں area equal ہوگا construction کرنی ہے ہم نے place the triangle ABC and DEF so that their equal bases BC and EF are in the same straight line BCEF میں نے دونوں triangle کو ایسے place کیا کہ ان کے جو base ہیں وہ ایک ہی line پر آ رہے ہیں BCEF ایک ہی line بن گئے ہمارے پاس and their vertices اور ان کے جو top ہیں on the same side of it مطلب وہ بھی اس کے سیم سائیڈ پہ ہیں draw BX ہم نے ایک line ڈرا کرنی ہے BX that is parallel to CA CA کے parallel ہم نے ایک line ڈرا کی یہاں پہ میں نے red color سے ڈرا کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور یہ جو ہے CA جو ہے اس کے parallel میں نے ڈرا کی ہے اور دوسری ہمارے پاس FY یہ میں نے orange color سے ڈرا کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو and it is parallel to ED ED کے parallel میں نے FY ڈرا کیا meeting AD produced in XY مطلب یہاں پہ ایک point X پہ مل رہا ہے اور یہاں پہ point Y پہ مل رہا ہے ہمارے پاس اس طرح کی situation بن گئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو proof کرتے ہیں ہمارے پاس دو triangle ABC اور DEF are between same parallels دونوں ایک ہی parallel میں آتے ہیں کیونکہ ان کی altitude equal ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سلائیڈ میں بھی base جو ہے بالکل ایک ہی line پہ آ رہا ہے اور ان کی جو height ہیں top position ہے top point ہے وہ بھی ایک ہی line پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کیا ہیں ہمارے پاس parallel ہیں their altitudes are equal ان کی altitudes جو ہیں equal ہیں اس لئے ہمارے پاس یہ کیا ہیں parallels ہیں اچھا XA اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس XADY یہ اوپر والی line is parallel to BCEF اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس میں parallel ہیں اس لئے ہمارے پاس area of parallelogram BCE B BCE AX یہ والا جو yellow اور half yellow color کا جو ہے یہ ایک parallelogram بن گیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا جو area ہوگا وہ برابر ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرا parallelogram بنتا ہے یہاں پہ میں نے بتا ہے یہ parallelogram جو yellow color کا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس blue color کا ہے یہ دونوں parallelogram کا جو area ہے وہ آپس میں equal ہوگا یہ shaded area yellow اور blue color کا area جو ہے آپس میں equal ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ these programs are equal on bases ان کے base same ہیں اور وہ same parallel پہ ہیں اس لئے ان دونوں parallelogram کا جو area ہے وہ ہمارے پاس same ہوگا اور یہ ہم already discuss کر چکے ہیں تیورم 16.1 میں آپ ادھر سی بھی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں and that is equation 1 یہ ہمارے پاس equation 1 بن گیا but area of triangle ABC ہمارے پاس جو ABC یہ yellow color والا triangle جو ہے is equal to half one over two area of parallelogram BCAX مطلب یہ پورا parallelogram جو ہے یہ ABC والا yellow color والا جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے half کے برابر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو BA کا line ہے یہ اگر ہمارے پاس parallelogram ہے تو یہ اس کا diagonal ہے اور diagonal جو ہوتا ہے parallelogram کو two equal triangle میں divide کرتا ہے جب two equal triangle میں divide ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا area BCA کا ہوگا اتنا area BAX کا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب اس کا جو ہے پورا parallelogram ہے اس کے half کے برابر ہے diagonal of a parallelogram bisect یہ ہم already پڑھ چکے ہیں کہ diagonal کا جو ہے parallelogram کا جو diagonal ہوتا ہے اس کو bisect کرتا ہے دو برابر حصوں میں divide کرتا ہے similarly ہمارے پاس جب ہم دوسری اس کو discuss کرتے ہیں def کو یہ def is equal to half area of parallelogram ہمارے پاس یہ پورا parallelogram برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس لئے اس کے half کے برابر ہے اب ہمارے پاس کل ملا کی situation اس طرح بنتی ہے کہ دونوں parallelogram آپس میں برابر ہیں یہ اس کا عادہ ہے اور اس کا عادہ ہے جب دونوں برابر ہیں اور آدھے آدھے بھی برابر ہوں گے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ area of triangle abc is equal to area of triangle def یہ دونوں آپس میں برابر ہو گئے تو یہ ہم نے equation one two اور three سے detect equation one میں ہم نے یہ proof کیا تھا کہ دونوں parallelogram جو ہیں یہ والے آپس میں ہمارے پاس equal ہیں پھر equation two میں ہم نے proof کیا تھا کہ ہمارے پاس triangle abc یہ yellow two تھا ہمارے پاس equation three میں ہم نے proof کیا تھا کہ def جو ہے اس پھر hologram کا half ہے so ان تینوں equation کو ملا کے ہمارے پاس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ area of triangle abc is equal to area of triangle def thanks for watching یہا تک تھا ہمارا یہ تیورم thanks for watching but don't forget